ایک خاص حد آنے کے بعد آپ نہیں دے سکتے آپ اب مہتاج ہو گئے کیوں؟ کہ دنیا میں جو مسئلہ ہے وہ سروائیولا فٹسٹ کا مسئلہ ہے سارا کچھ کہ جو فٹ ہے وہ جیے گا یہ ساری باتیں میں اس لئے کر رہا ہوں کہ حضور کا یہ ارشاد پیش نظر ہے اور آج ہم اسی حدیث پر تدبر کر رہے ہیں غور کر رہے ہیں کہ جو اسلام لائے اسے کامیابی کیسے حاصل ہو گئے اب آپ آگے آئیے ایک شخص نے اسلام قبول کیا آپ کہیں گے تو دولت من نہیں ہوا اسلام قبول کے لئے پھر کیا ہوا اور اس کی زندگی جو ہے وہ کونسے تبدیل ہو گئی؟ وہیں کہ وہیں ہیں جہاں چل رہا تھا وہیں تو ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ترقی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کو اس دولت ہو شہرت ہو وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ساری باتیں اگر آپ غور کریں تو آپ کی عمر کے خاص حصے تک ہیں یعنی دولت شہرت تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کا اور اسے کچھ بھی تو نہیں ملا بات یہ ہے کہ اسلام انسان کو ایسے کامیابی عطا فرماتا ہے جو اس کی دنیا اور اس کے آخرت دونوں مقام آتی ہے یعنی فلاح دارین جو ہے وہ اسلام کا مطمئن نظر ہے یہ نہیں ہے کہ خاص ایج پہ آپ کو لے جا کے چھوڑ دیا اس نے اس کا مطمئن نظر یہ ہے کہ آپ کو آخر میں بھی نہ چھوڑا جائے یعنی جب آپ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو تو آپ کو بیکار سمجھ کے کسی جگہ جالنے کی بجائے آپ کو کارامت بنایا جائے تو اس لحاظ سے اسلام ایک مکمل نظام فراہم کرتا ہے آپ قرآن پڑھیں تو قرآن مجید میں آپ کو آیت ملے گی اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین رائج کر کے میں راضی ہوا یا اسلام کو بحیثیت دین منتخب کر کے میں راضی ہوا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری آیت مبارکہ جو ہے اليوم اکملتو لکم دینکم وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا تو یہ خوشخبری ہے اور پوری دنیا کے لیے خوشخبری ہے یعنی مخاطب اول تو وہی ہیں جو زمانے کے مسلمان تھے لیکن آنے والی پوری دنیا کے لیے جو مسلمان ہیں اب ان کے لیے بشارت ہے اور جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے ان کے لیے دعوت ہے کہ دنیا میں ایک ایسا نظام موجود ہے جس کو اللہ کی رضا مندی حاصل ہے جو اللہ کی مکمل نعمت ہے اور جو ایک مکمل دین ہے تو اس لحاظ سے جس نے اسلام قبول کیا اس نے فلاح پائے اس نے کامیابی حاصل کر لی تو یہ دعوت ہے اور بشارت بھی ہے یعنی کوئی مسلمان بدل نہ ہو بلکہ وہ عمل کرتا جائے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ ایک ایسے نظام پر کاربند ہے کہ جسے اللہ کی رضا حاصل ہے یعنی یہ آیت اس آیت کی صورت میں ہمیں ایک اطلاع فراہم کی جا رہی ہے اور یہ اس بات پر مہر ہے کہ مسلمان اگر مکمل طور پر مسلمان رہے تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہے دیکھیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں اسلام میں شرط اول یہ ہے کہ مسلم کی تعریف ہونا ضروری ہے کہ مسلمان ہے کون تو فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اچھا اب ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ تو مسلمان کی تعریف ہو گئی کہ دوسرے مسلمان کو وہ تکلیف نہ دے یہ بات بڑے غور طلب ہے یہ ایک حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ مسلمان مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے یہ تو ایک فطری بات ہے کہ کوئی بھی اپنے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا بات یہ ہے کہ اس جملے پر غور کیجئے گا کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اپنے لوگوں کو تکلیف پہنچا تو پھر یہ اشارت فرمانے کی ضرورت ہی کیا تھی نہیں اس کی ضرورت تھی ایک تو یہ کہ جملہ مدینہ منورہ کہ معاشرے میں ارشاد فرمایا گیا اور تکلیف سے یہی مراد نہیں ہے کہ آپ سے جان سے مار رہے ہیں تکلیف یہ بھی ہے یعنی یہ تو تیہ ہے کہ انسان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو گھر اپنا ہو یا کسی اور کا چوری کرنے سے گریز نہیں کرتا یہ تکلیف پہنچانا ہوئی تو اپنے گھر میں تو بڑی مشکل سے کوئی چوری کرتا ہے وہ تو بڑے کمال کی چیز ہوگا جو اپنے گھر میں چوری کرے لیکن اپنے برادری کے رشتہ داروں کے گھروں میں چوری کرنے کو کوئی اب نہیں سمجھا جاتا یا اور بھی اس طرح کے جو جرائم ہیں یعنی وہ جرائم جو قابل حد ہیں جن پہ حد لگ سکتی ہے وہ تو ہر جگہ اور ہر معاشرے میں ممکن ہیں مطلب مسلمان مسلمان کے گھر میں چوری کر سکتا ہے اس لئے یہ قید لگائے گئی کہ مسلمان مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے یعنی جو تکلیف دینے والا ہے اس کے مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف نہ دے اگر وہ دوسرے کو تکلیف دے گا تو پھر اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ معاملہ اب کیا ہے سطھ کے محفوظ رکھے موسیقی